مجھے یہاں ان کے ساتھ رہنا اچھا لگا میں نے ان کو کہا کہ میں آؤں گی تمہارے پاس ایسا مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا میں نے سب سچ بولا کیونکہ مجھے سچ پر قلیب ہے مجھے بھروسہ ہے سچ پر سچ ہی جیتا ہے گا مجھے کیونکہ میری محبت ہے کوئی غلط رہ دے سنین کی محبت میں آئی ہو ایک دن ہندوستان پاکستان دے دنیا مانے گی ہم چھپکے رہ رہے تھے ہم رہ رہے تھے ریکویشٹ ہے کہ مجھے یہاں کی ناجرسہ دے دیں میرے بچوں کو اور مجھے پاکستان واپس دیجنے کے بات بھی نہ کریں پاکستان سے آئی سیما حیدر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیما جنہیں دیکھنے کے لئے کاؤں کے لوگ صبح سے شان تک بھیڑ لگا کر ان کے دھرکے اندر آ جاتے ہیں وہیں آپ تصویروں میں دیکھیں گے یہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہر وقت موجود رہتی ہے لوگ یہاں پر اس لئے آ رہے ہیں کیونکہ سیما پاکستان سے آئی ہے ان کے نام کے پیچھے پاکستان جڑا ہو اور شاید اسی وجہ سے لوگ یہاں پر ہر چیز یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں سیما پاکستان اور ہندوستان میں آپ کو کیا فرق نظر آیا ہے تھوڑا سا ہی فرق ہے زیادہ فرق نہیں ہے سیم سیم ہے پاکستان ہندوستان کے کسی سمیں میں یہ کی تھا تو تھوڑا ہی فرق ہے کھانے پینے نہیں تھوڑا فرق ہے تھوڑا رہنسین کا فرق ہے پاکستان سیم سیم ہے ہندوستان سے بہت اچھا ہے یہ بتا یہ کی جب آپ آئے تھے الگ کاران تھے اس کے بعد آپ کے پیٹھائی ہوئی اس کے بعد آپ کو سچن کے ساتھ رہنے کے لیے اس نے چھوڑا پاکستان مگر اس طرح سے سچن وہاں پر آتے اور سچن وہاں پر پکڑتی تو کیا اس طرح سے حالات ہوئی بہت بری حالات آتی سچن وہاں ہوتے بھی رڑ لیتی بہت بری حالات تو شاکر سے وہ پتھا بھی نہ ہوتا یہ کہا ہے بتا ہے آپ کو حالات پاکستان اور انڈیا کے تو پھر بھی تو میں ان کے لیے اپنی جان لے دیتے ان کو کچھ مونے نہ جب تک میں زندہ ہوتی تو ان کو کچھ مونے نہ اگر یہ وہاں آتے تو یہ نہیں کسی کار میں ان کو وہاں رہے سے بنا کرتے ایسا نہیں کہ میں نے ان کو بلا رہتی ان آئی ہا رہے دیتے میں نے ان کو بنا کر رہا کہ تم آئی ہاں نے تو باز مک کیا کرو میں نے ان کو بنا کر رہا تھا کہ میں نے آؤ جب سا بھی ہاں پر آئے ہیں ہندوستان میں اور سچن کے گھر میں رہ رہے ہیں تو کیا آپ کا پاکستان کیا کسی وشتدار سے کون پر سمپت تو ہوا کیا انہوں نے کچھ کہا آپ سے میرا سمپت کونٹیکٹ تو نہیں ہوا بات بے گیسی والی کلائے تھے کہ آپ کی بہنے ہوتے ہیں تو میں تھوڑا ایموشنل بھی ہو گئے کیونکہ بہنے ہوتے ہیں تو آپ نے پاکستان کی بہنے ہوتے ہیں کیوں؟ میں نہیں کرنا چاہتے ہیں چار بچوں کے ساتھ کیسے آگے جیون کٹے گا کونکی چار بچے ہیں اور جس سے سچن کی کمائی ہے اس کے بعد آپ کیا سنتے ہیں مشکل تو ہے بہت زیادہ سر پر یہاں کے بڑے بڑے لوگ آکے ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کام دیں گے کوئی بھی کام ہو ہمیں آپ کال کرنا کونٹیکٹ نمبر دے رہے ہیں کیونکہ ہو جائے گا کیونکہ انڈیا ساتھ دے رہا ہے تو ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر اچھا ہوگا ہے آپ کے اوپر کہتے رہے کہ آروپ شروعاتی دور میں لگے تھے کہ سچن اور آپ کی جو دوستی ہوئی وہ پب جی گیم کے جاریے ہوئی تھی اس کے بعد پب جی کے بعد آپ کے بیچے پیار گوایا ہے کونٹیکٹ نمبر اس کے بعد نیپال آپ میں نے پتی کے ساتھ کس طرح کبھی امار کام کرتا ہے اچھا نہیں تھا سر وہ بہت گندی لینگوش میں بات کرتے تھے کرتے تھے بہت برے طریقے سے تو بہت ڈسٹرپ رہتی تھے ان کو بھی پتا ہے ان کو بتاتے تھے یار ایسے کرتے ہیں وہ دکھ بھی ہوتا تھا تو میں خوش نہیں تھی کوئی کارن نہیں تھا ان کے ساتھ جینے کا یا رہنے کا پہلے کارن تھا میرے پاپا وہ بہت اچھے تھے تو انہیں کے کارن میں جیسے پر رہتی رہ رہی تھا ان کے ختم ہونے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھتا سر ہر کوئی اپنی زندگی میں رہتا ہے اپنا خات ہے اپنی زندگی میں ہر کوئی موج کرتا ہے کوئی کسی کو دس رو پر نہیں دے سکتا کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں کہ تم دکھی ہو یا خوش ہو تو میرا ہی جیمن جھنڈ تھا تب وہیں پہ گر میں رہتی میرے بچوں کا اور میرا ہی تھا تو مجھے یہاں ان کے ساتھ رہنا اچھا لگا مطلب میں نے ان کو کہا کہ میں آؤں گے تمہارے پاس میرا پیچھے کچھ نہیں کونے کو کچھ بھی نہیں جو ہے میرے بچے ہیں تو ان کو میں چھوڑ نہیں سکتی اور ان کو میرے بچے پہلے سے اچھے لگتے تھے کہہ رہے تھے ہمارے بچے ہیں تمہارے نہیں ہم دونوں کے ہیں تو انہوں نے میرے بچوں کے لئے شروع سے کہہ رہے تھے ہاں تم آؤں گی تو بچوں کے ساتھ آؤں گی سچین اب چار بچے ہیں اور پاکستان سے آئی سیما ہے وہ اب آپ کی پتنی ہو گئی ہیں پاس پاس کی لوگوں کی بھیلے دو جانا ہوتی ہے اب کیسے منیج کر رہا ہوں کیونکہ اب چار بچوں با بھی آپ کو بھوش دے گی سر وہ تو ہو جائے گا سب کوئی بھوکا نہیں سوتا میں کوسس کروں گا جتنا یعنی کہ بچوں کو اچھا سکوڑ میں پڑھائیں گے اچھے سکچہ دیں گے اچھا لینگ سہینگ کھانا بھی سب چیز چیک سے گھرائیں ایجنسیوں کے ریڈار پر تو ایجنسیوں کے ریڈار پر وہ ابھی بھی آپ ان کے ریڈار پر ہیں بلکل ہیں پرائیٹنگ ان کو پتا ہوگا کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کر رہے ہیں جو سب سے کہہ رہے ہیں بڑے ایجنسی جاسوس ہیں کچھ بھی ہیں وہ کر رہے ہیں میری جاتیوز تو مجھے یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں کچھ ہے ہی نہیں تو کچھ ہوگا کہتے ہیں میں ان کی محبت میں آئی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا اگر میں پھروڑ ہوتی ہیں میں غلط ہوتی تھے میں اپنے معصوم بچے نہ لے آتی ان کا کوئی دوش نہ ہوتی اور جو بھی بیکراؤن میں نے مجھ سے میرے پورے خاندان کا جیسے میرے ماں ماں کے پاپا جو پورے خاندان کا پتنیوں کا ان کے بچوں کا جو جو بتا سارا مجھ سے پوچھا مجھ سے تین دن ریگولر صبح تھے شام تک الگ الگ لوگ آتے تھے پورے بک بھر کے جاتے تھے لکھ لکھ کے تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا میں نے سب سچ بولا ہے کیونکہ مجھے سچ پہ پلیو ہے مجھے بھروسہ ہے سچ پہ سچ ہی جیتائے گا مجھے کیونکہ میری محبے گلت رہ دے سنین کی محبت میں آئی ہوں ایک دن ہندوستان پاکستان کوئی دنیا مانے گی ہمارے پیار یوگی راج میں آپ آئے ہیں جانتے ہیں یوگی آدیتناک جی سر جانتے ہوں کیسے جانتے ہیں یہ انہوں نے بتایا نیوز فیوز میں ہے میں تھوڑا بہت زیادہ مطلب نہیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے سر آگے تھوڑا بہت جانتی ہوں کون ہے وہ یہاں کے کوئی پردھان ہے جی سر آپ کے مطلب سے کوئی گزارش ہے ان سے میری ہے گزارش میں جب سے یہاں آئے ہوں تیسرا دنے ان سے ایک ہی ریکویسٹ کی جا رہے ہوں کہ مجھے یہاں کی ناغرتہ دے دیں میرے بچوں کے ادھارکارٹ بنیں بڑا ہے لڑکی جو بڑے ہیں تو ان کا فیوچر خراب ہو رہا تھا تو ہم نے اسی کارنی ہم نے وکیل سے بات کرنی چاہیی اور ہم نے وکیل لے پسوا دیا پاکستان کی پولیس اگر اس دوران جیسے ہم نے کہا تھا کہ سچین اگر پاکستان چلے گئے ہوتے ہیں اور پاکستان کی پولیس اور ہندوستان کی پولیس میں آپ کو کیا فرق نہیں دیا ہے بہت فرق ہے سر پہلے تو پاکستان کبھی میں جیل میں نہیں گئی انڈین پولیس نویڈا کی پولیس کو میں سلام کرتے ہوں بہت اچھی ہیں ہمیں بہت رسپیکٹ دے مطلب یہ جان کے شروع میں دو دن تو بہت برے طریقے سر ہے کہ ان کا فرض تھا ان کی جوٹی تھی ان کے بعد جب ان کو بلیو ہونے لگا کہ ہاں میں اندلہ پیار میں آئی ہوں تو پھر ان کو یقین ہونے لگا تو پھر رسپیکٹ کریں ہماری سچین کی گھر کے اندر آپ بہو بن کر رہ رہی ہیں رسوی میں خانہ بنیا ہے ابھی تک ابھی ممی بناتے ہیں ابھی تک آپ نے کیوں نے میں تو اچھا ہے بنائے ہی میں تو کہتے ہیں تو میں بنا ہوں ممی بنانے ہی نہیں دیتے کہتے ہیں تم سارا دن بیٹھتی ہو میڈیا میں تو تم کھٹ جاتے ہیں ہمیں تک ٹائم نہیں ہمیں ہمیں ہمیں